میں رفاہ یونیورسٹی میں آنے والے تمام معزز سکولرز کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بلا شبہ امید کرتا ہوں کہ رفاہ یونیورسٹی میں آپ کا آنا آپ کی آئندہ زندگی کے لیے ایک بہترین اور مفید انتخاب ثابت ہوگا اس لیے کہ آپ نے جس جامعہ کا انتخاب کیا ہے یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا مشن یہ ہے کہ ایسے جدید تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لائے جا سکے کہ جو جدید تعلیم اور اسلوب سے بھی آرازتہ ہوں اور جن کے اندر اسلامی اقدار کی روح بھی کار فرما ہو میں آپ کے سامنے رفاہ یونیورسٹی کا مختصر سات عارف پیش کرنا چاہوں گا رفاہ یونیورسٹی کو قائم ہوئے الحمدللہ ستائیس ورس مکمل ہو چکے ہیں اور رفاہ یونیورسٹی جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ ایک بین الاقوامی یونیورسٹی ہے تو رفاہ یونیورسٹی کا ایک کیمپس راس الخیمہ میں موجود ہے اور اسی طرح پاکستان کے پانچ شہروں میں رفاہ یونیورسٹی کے مختص کیمپسز کام کر رہے ہیں جن میں فیصل آباد ہے لاہور ہے راول پنڈی ہے اسلام آباد ہے اور مالاکنڈ ہے ان شہروں کے اندر رفاہ یونیورسٹی اپنی خدمات پیش کر رہی ہے رفاہ یونیورسٹی کی جو کور ویلیوز ہیں وہی رفاہ یونیورسٹی کی پہچان ہے رفاہ یونیورسٹی یہ اعلان کرتی ہے یا اس بات کا احتمان کرتی ہے کہ ہمارے طلبہ و طالبات اور ہماری انتظامیہ میں جو سب سے بنیادی قدر نظر آئے وہ آخرت کی ہو ہمارے طلبہ و طالبات اور ہماری انتظامیہ اتقان کو اڑنا بچھونا بنائے یعنی پرسوٹ آف ایکسیلنس کا احتمان کرے یونیورسٹی کے تمام فیصلوں کے اندر مشاورت جو ہے وہ کارفرما ہونی چاہیے اور یونیورسٹی مل کر ایک ایسی احتمانیت کو پیدا کرے کہ جو خیر کی احتمانیت ہو اور یونیورسٹی کی تمام پالیسیز کے اندر اور تعلیم کے اندر اور دعوت کے اندر رحمت کا انصر جو ہے وہ سب سے نمبر ون پر ہونا چاہیے اور اسی طرح یونیورسٹی مستقل اپنا محاسبہ کرتی رہے اور طلبہ و طالبات کے اندر بھی محاسبے کی روش پیدا ہو سکے رفاہ یونیورسٹی کی جو وی ان سیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر نمائی ہے اسٹیبرشمنٹ او سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایڈکیشنل انسٹیٹوشن ویڈی فوکس اور انکلکیشن ایسے تعلیمی اداروں کا قیام کہ جو اسلامی اقدار سے آراستہ اور پیراستہ ہوں اور جدید اسلوب سے مضیین ہوں رفاہ یونیورسٹی کا مشن آپ کے سامنے ہے رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پرمورٹس اکوالیٹی ایڈکیشن بیٹھ اکیڈیمک اور مورل ایسیس یونیورسٹی کمیٹیڈ تو انکلکیٹ گلوگل اسلامی ایڈکیل ویلیوز رفاہ یونیورسٹی کی الحمدللہ ون ففٹی پلس انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ریکنیشن ہے اور افیلییشن ہے جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے رفاہ یونیورسٹی کے جو فاؤنڈر چانسلر ہیں جو فاؤنڈر اس کے ہے ان کا نام ہے میزر جنرل محمد دلفقار علی صاحب علی خان صاحب جنہوں نے رفاہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی رفاہ یونیورسٹی کے چانسلر جناب حسن محمد خان صاحب ہیں اور رفاہ یونیورسٹی کے وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیف احمد صاحب ہیں رفاہ یونیورسٹی کے جس کیمپس میں ہم موجود ہیں ہماری یونیورسٹی کے چیئرمن پروفیسر ڈاکٹر مدسر احمد صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ہماری یونیورسٹی کے وائز چیئرمن ڈاکٹر عبد الرحمان مدسر صاحب ہیں جو سر فریس ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ڈائریکٹر اکیڈیمک پروفیسر انوار الحق صاحب ڈائریکٹر کیمپس پروفیسر ارشد جعویز صاحب ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن سر صفی الرحمان صفی صاحب اور ڈائریکٹر تربیہ عبداللہ مدسر آپ کے سامنے موجود رفاہ ینیورسٹی ایک فیڈرل چارٹر جو نیورسٹی ہے جس کو دو ہزار دو کے اندر چارٹر ملا اور یہ ایک سپانسرڈ بائی نوٹ پروفیٹ ٹرسٹ ہے جس کا آغاز اکامیک انٹرنیشن میڈریکل کالیج ٹرسٹ سے ہوا جس کی بنیاد انیس سو پچانوے میں رکھی گئی ینیورسٹی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے کالیٹی کو انشور کرے اور اپنی تمام تعلیمی سرگرمیوں کو بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کرے اوبرال اگر بات کریں تو رفاہ ینیورسٹی کی فیکیلٹیز جو ہیں ان کی سعداد آٹھ ہے جبکہ فیصلہ بات میں ان میں سے چھے کام کر رہی ہیں سیکیلٹی آف ہیلس اور میڈیکل سائنسز سیکیلٹی آف ریہیبیلیٹیشن اور آلائیب ہیلس سائنسز سیکیلٹی آف انجینرین اور اپلائیڈ سائنسز سیکیلٹی آف کمپیوٹنگ سیکیلٹی آف منیجمنٹ سائنسز سیکیلٹی آف فارماسوٹیکل سائنسز فیکیلٹی آف سوشل سائنسیڈ انڈ یومینٹیز اور فیکیلٹی آف ویٹرنیٹی سائنسیڈ اس وقت الحمدللہ یونیورسٹی ون فٹی پلس پروگرامز آفر کر رہی ہے جس میں پچیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں ایک ہزار سے زائد فیکیلٹی میمبر رفاہ میں تدریسی خدمات سے انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ ان ستائیس برسوں میں ستائیس ہزار سے زائد علومن آئے ہیں جو ملک میں اور ملک سے باہر مختلف قومی اور گانوالاقوامی اداروں میں خدمات سے انجام دے رہے ہیں یہ جو ایک ہزار کی فیکیلٹی ہے ہمیں فخر ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس میں دو سو چوون کی تعداد پی ایسٹی فیکیلٹی میمبر کی ہے اور اگر فیصل آباد کیمپس کی بات کریں تو ایک سو دس فیکیلٹی میمبر ہمارے یہاں پر پی ایسٹی ہولڈر ہیں میرا خیال ہے اس پر کلائپنگ تو بننی شاہیے یہ وہ بڑے ادارے ہیں جن سے رفاہ یونیورسٹی کی اگریڈیشن گوڈیز کے ساتھ ایفیلیشن ہے جس میں سرے پریس ایسٹی ہے پی ایم سی ہے پی ایسٹی ہے پی سی پی ہے پی وی ایم سی ہے این سی ای 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 سی ہے این بی ای 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 سی ہے اور و سی آر ٹی ہے یہ وہ ادارے ہیں پی ٹی ہے جن سے رفاہ یونیورسٹی کی ایفیلیشن ہے رفاہ یونیورسٹی کا یہ اعزاز ہے کہ الحمدللہ جو اس وقت دو ہزار تئیس کی ٹاپ رینکنگ ہوئی ہے اس میں رفاہ یونیورسٹی پاکستان کی چوتھی نمبر کی یونیورسٹی قرار دی گئی ہے اس پہ بھی آپ کے لئے یہ ایک اعزاز ہے ایٹسی سی کی رینکنگ کے مطابق سال دو ہزار تئیس کی رینکنگ میں جو رفاہ یونیورسٹی کو اعزاز بلا رہے وہ ستانرے پرسنٹ کا ہے کہ جو لوگوں کو رفاہ یونیورسٹی سے اتمران ہے ان کی ریشو ستانمے پرسنٹ کی ہے رفاہ یونیورسٹی ایشیا کی جو اس سال کی رینکنگ ہے اس میں ٹاپ ٹو ہنڈرڈ یونیورسٹی میں رفاہ یونیورسٹی کا شمار ہوتا ہے ایٹسی سی ریکنیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یونیورسٹی کا ایک طویل سفر ہے سرے دس اس کی آگے تفصیل آئے گی سرے دس میں بتاتا چلوں کہ ایٹسی سی ریکنگ دو ہزار چودہ میں رفاہ یونیورسٹی کا نمبر دوسرا رہا اور رفاہ یونیورسٹی نے اس کو سسٹین کیا اور دو ہزار پندرہ میں بھی دوسری نمبر پر رہی انٹرنیشنل ایوارڈ یونیورسٹی کی ایک اتنی داستان ہے مختلف انٹرنیشنل اداروں سے رفاہ یونیورسٹی کو وقتاں فوقتاں مختلف اعدادات کا حصول ہوتا رہتا ہے دو ہزار بارہ میں رفاہ یونیورسٹی ایٹسی کی رینکنگ میں پہلے نمبر پر تھی دو ہزار تیرہ کے اندر اٹھانویں اشاریہ پانچ پرسنٹ سکور کر رہی تھی دو ہزار چودہ میں ننانویں فیصد سکور پر تھی دو ہزار پندرہ میں ننانویں فیصد پر سولہ میں ننانویں فیصد پر اور دو ہزار سترہ میں ہنڈر پرسنٹ سیکیور تھا اور سکور تھا اور دو ہزار انیس میں ستانویں اشاریہ سات اور بیس میں ستانویں اشاریہ چار پرسنٹ سکور رفاہ یونیورسٹی کی ایک لاجتی ہے جس کو یہ سسین کیے ہوئے ہیں اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم جس کیمپس میں اس وقت موجود ہیں اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا چلوں رفاہی انیورسٹی فیصل آباد جو قائم ہے اس کے بنیاد دو ہزار سیرہ میں رکھی گئی اور آج الحمدللہ رفاہی انیورسٹی فیصل آباد کیمپس دس سال کا اقصہ مکمل کر رہی ہے جس میں اس کی تعداد 23 رپارٹمنٹ کی اور 60 پلس پروگرام کی ہو چکی ہے جس میں انڈر گریجویٹ، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام شامل ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ فیصل آباد میں یہ چھے فیکیلٹیز ہیں جو اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں ان کا تعارف پہلے آ چکا ہے رفاہی انیورسٹی کا جس دقا پر ہم بیٹھے ہیں اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں تو جس دقا پر ہم موجود ہیں یہ تقریباً سو سے دائد کنار پر مستمیل ہے اور بعد ازا اسی کے کردن عوام میں قریباً سو ایکڑ رکھ با جو ہے وہ اسی ستیانہ روڈ پر رفاہی انیورسٹی کی ملکیت ہے جہاں پہ مستقبل کا ایک پورا پلین موجود ہے اس کے سب کیمپسیز اور اس کے دیگر ڈپارٹمنٹ وہاں منتقل ہوں گے رفاہی انیورسٹی کے چار جنرل جو ہیں وہ وائل کیٹاگری میں اپروڈ ہیں جس میں انسیپشن ہے تصدیق ہے خلدونیا ہے اور ایک آنڈ ہے یہ چاروں شعبہ جات کے طلبہ تعلیمات ہوں گے اپنے اپنے شعبہ کے لئے تعلیم تو بنتی ہیں شعبہ اردو ہے شعبہ اسلامیات ہے شعبہ سوشل سائنسیز ہے اور اسی طرح شعبہ انگریزی ہے اور فائکولوجی بھی فیکیلٹی آف کمیوٹنگ میں رفاہی انیورسٹی کے پانچ بی ایس پروگرامز آفر کر رہی ہے اور تین ایم ایس پروگرامز آفر کر رہی ہے ان کی تفصیل آپ کے سامنے ہے فیکیلٹی آف انگیرنگ اور اپلائیڈ سائنسیز میں نو بی ایس پروگرامز اور چھے ایم فیل پروگرامز آفر کر رہی ہے کسی طرح فیکیلٹی آف رہیپلٹیشن اور آلائیڈ ہیل سائنسیز میں چھے بی ایس پروگرامز ہیں اور تین ایم ایس پروگرامز ہیں فیکیلٹی آف منیجمنٹ سائنسیز میں چار ہمارے انڈرگریجوئیٹ اور دو ہمارے پوسٹ گریجوئیٹ پروگرامز ہیں جو آفر کر رہے ہیں سب سے بڑا شعبہ یا فیکیلٹی ہماری فیکیلٹی آف سوشل سائنسز اور ہیومینیٹیز کی ہے جس میں ہم انڈرگریجویٹ گیارہ پروگرامز آفر کر رہے ہیں اور پوسٹریجویٹ ہم نو آفر کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس سار رفاہ یونیورسٹی نے درس پروگرامز میں پی ایسٹی آفر کی ہے جس میں پی ایسٹی سیکالوجی ہے پی ایسٹی سوشیالوجی ہے پی ایسٹی انگلیش ہے پی ایسٹی اردو ہے پی ایسٹی اسلامی سٹڈیز ہے پی ایسٹی مینجمنٹ سائنسز ہے یہ وہ ساری پروگرامز ہیں جن میں اب یونیورسٹی پی ایسٹی کو بھی آفر کر رہی ہے پی ایسٹی فیزکس ہے ان ڈپارٹمنٹس میں یونیورسٹی اب پی ایسٹی بھی آفر کر رہی ہے کیمپس کا ایک تارف ہو جائے اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ذرا پر پور تعلیہ ہونی جائیں پی ایسٹی فیزکس کا اگر تارف کرواؤں تو اس میں ہمارے آٹھ سے دس بلوکس ہیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے ہیں ایڈمن بلوک ہے ایڈیٹی بلوک ہے ذرفکار بلوک ہے خدیجہ بلوک ہے سائنس بلوک ہے آئیٹی بلوک ہے ایسٹی سی ہے مسجد بلوک ہے اور فارمیسی بلوک ہے یہ تمام بلوکس ہیں جو یونیورسٹی جن پر مشتمل ہے کسی طرح یونیورسٹی کے سیلینٹ فیچرز میں یا فیسیلٹیز میں ہمارا اپنا میڈیا پروڈکشن ہاؤس ہے جہاں پر یونیورسٹی کے تمام طلبہ طالبات پیکٹیکل بھی کرتے ہیں اور ہمارے تمام پروگرامیچی کبریج بھی وہ کرتا ہے اور ابھی بھی یہ جو پورا پروگرام آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ اور یہ یونیورسٹی کے جو میڈیا ٹیم ہے وہ اس کو کبریج کر رہی ہے فیصلہ بار ٹی وی کے نام سے کس وقت بھی آپ کا پورا پروگرام لائف جا رہا ہے اگر آپ چاہیں تو فیصلہ بار ٹی وی کو فیس بک پر ویب چینل پر یا یوٹیوب پر لائک کر سکتے ہیں وہاں پہ اس وقت یہ پورا پروگرام لائف ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے یونیورسٹی کے اندر سپورٹس کمپلیکس ہے باسکٹ بول کورٹ ہے اور اسی طرح پلے ایرینہ ہے جہاں بچے دن اور رات میں ان سہولیات سے استفادہ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے انسائیڈ ایک ہاؤسپٹل ہے اس کا نام صفی ہاؤسپٹل ہے یہ ایک ریجسٹر ہاؤسپٹل ہے جو چوبیس دینٹے اپنی سرویسز دیتا ہے جس کے بڑے شعبہ جات میں میڈیکل ہے گائنکالوجی ہے دینٹ ہسٹری ہے ویڈیراٹریک ہے فیزیو تھراپی اور کلینکل سائکالوجی ہے اور دیگر بھی شعبہ جات ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں یونیورسٹی کے اس وقت سات گرز ہاؤسٹل ہیں دو بائیز ہاؤسٹل ہیں ایک فیکیلٹی ہاؤسٹل ہے جس میں کمروں کی تعداد دو سو اکیالیس اور جن میں رہائش پریر طلبہ کی تعداد سات سو دس ہے یونیورسٹی کے یہاں پر موجود چار پلیگراؤنڈ ہیں اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کا ایک اپنا گیسٹ آوس فارم آوس ہے جہاں پر یونیورسٹی کے دیگر سپورٹس گالہ اور سرگرمیاں ہوتی ہیں یونیورسٹی میں دو مساجد ہیں میلز کے لیے الگ اور فیمیل کے لیے الگ دو مساجد ہیں جو موجود ہیں یونیورسٹی کے اپنے کیفیٹیریاؤں اور سکارسفک مارکٹ پلیس ہے جو طلبہ و طالبات کے لیے ہاؤں وقت ان کے لیے صحت افضلہ اشیاء مہیا کرنے کے لیے کوشہ رہتا ہے یونیورسٹی کے اندر بینک کی فیسیلٹی یونیورسٹی کے انڈور سائٹ پر ہے جس میں دو بینکس ہیں جہاں پر طلبہ کی سہولت کے لیے مہیا کیے گئے ہیں جس میں جی ایس بینک اور دبائی اسلامی بینک ہے یہ وہ بڑے ادارے ہیں جن کے ساتھ رفاہ یونیورسٹی کا ایم او یو ہے اور ان کے ساتھ نیشل لنکیجز ہیں اس میں فیصل آباد کے اور اس کے گردو نوا کی بڑی انڈسٹریز ہیں انٹرنیشل لنکیجز میں فیصل آباد کا تین بڑی یونیورسٹیوں کے ساتھ ایم او یو ہے جس میں سکورٹو سٹیٹ یونیورسٹی نیجیریہ استمبول یونیورسٹی استمبول اور حیران یونیورسٹی ٹرکی ہے ابھی حال ہی میں ہمارا یونیورسٹی کا دورہ ترکی بھی ہوا تھا اس کے تفصیل آگے آئے گی تو وہ این ہی ایم او یو کے نتیجے میں ہونے والا ایک دورہ تھا اسی طرح ہمارا انفرمیشن سرویسز ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہا ہے اس کے پاس تقریباً تیس ہزار کے قریب ہارڈ کافیز میں کتابیں ہیں ڈیرڈ لاس کے قریب ہمارے پاس کتابیں آئی پورٹل پر موجود ہیں سولہ انٹرنیشنل جنرل کے ساتھ ہماری سبسکرپشنز ہے آن لائن جنرل کے تعداد تقریباً انیس ہزار ہے لوکل جنرل پندرہ آتے ہیں اسی طرح میکزین ففٹین ہے اور اسی طرح ہماری جو لائبریری ہے وہ پاکستان کی چند گینی چونی بہترین لائبریریز میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ ہماری لائبریریز سے کچھ جنکیاں ہیں تصاویری آپ کے سامنے ہیں اسی طرح یونیورسٹی اور فیصل آباد کیمپس سے ہمارے دو ہزار انیس میں جو پہلا کانوکیشن ہوا اس میں فارغ التحصیل طلبہ کی تعداد پندرہ سو بارہ تھی اور دو ہزار بائیس میں جو ہوا اس میں سولہ سو پچھنگ تھی اور جو دو ہزار تئیس میں ہوا اس میں تعداد تقریباً انیس سو تھی یونیورسٹی کا اپنا ایک نیوز ریٹر نکلتا ہے مہانہ بنیادوں پر جس پر یونیورسٹی کے اندر ہونے والی تمام ترسل گرمیوں کے رضاعت آپ کو مل سکتی ہے یونیورسٹی کے ایک اپنی علومنائی ایسوسییشن ہے کہ جو لوگ طلبہ و طالبات یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں ان کو یونیورسٹی اپنے ساتھ ان کانٹیکٹ اور بانڈ رکھنے کے لیے اور بہت خصوصیت پروکٹوریل سسٹم ہے جو یونیورسٹی کے تمام تر ڈسپلن اور دیگر رولز اور ڈیگولیشن کو یقینی بناتا ہے اور یہ یونیورسٹی کے ایک منفرد دیپارٹمنٹ ہے جس کے ہینٹ ہیں ڈاپٹر عبدالغفاد صاحب وہ بھی موجود ہیں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں ارگنائزنگ کے طور پر بھی ہماری یہ کمیٹی کام کرتی ہے میں بہت تیلی کے ساتھ کیمپس سلائف ایکٹی پٹیز کو آپ کے سامنے گزاروں گا صرف آپ اس کو دیکھتے رہیں اس کے بعد اس کی آگے تفصیل آ جائے گی یونیورسٹی نے پچھلے ایک سال کی تھی اگر میں بات کروں تو تقریباً دس یہ سلائٹ جو ہے یہ چلتی رہنے دیجئے گا تقریباً میں ساتھ ساتھ اس کو بیان کرتا جاؤں گا تقریباً دس ملکوں کے مختلف ڈیلیگیٹس جو ہے وہ رفاع یونیورسٹی میں آئے اور تقریباً تعلیبات شنگ کے سیشنز ہوئے جس میں ترکی سے مصر سے سری لنکا سے امریکہ سے یوکے سے اور مصر سے اور دیگر کچھ ملکوں سے ڈیلیگیٹس آئے جنہیں تقریباً تعلیبات سے خطاب کیا پاکستان کی بڑی شخصیات جو بچھلے سال میں رفاع یونیورسٹی آئیں اس میں مفتی تاریخ مصور صاحب شجاوت دین شیف صاحب اور مقصف انٹرنیشنل پرسنیلٹیز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مقامی شخصیات میں شجاوت دین شیخ صاحب ناصر بدنی صاحب اور اسی طرح سینیٹر مشتاق صاحب یہ سارے جو پاکستان کی شخصیات ہیں نامبر انہوں نے یہاں پہ شرکت کی اسی طرح یونیورسٹی کی لہجیسی کے اندر مختقیل بنیادوں پر ایسے سیمینات چینقات کروانا جس میں کیریئر کانسلنگ ہے جس میں سکسٹوریز ہے انڈسٹریز کا وزٹ ہے مختلف بیز بنانا ہے اور مختلف طرح کی روڈ سیفٹی اور دیگر جو احتیاطی تدابیر سے متعلق ورکشاپ ہیں وہ ہیں جیسے کہ ایولز انڈ لبرالیزم کے حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب کو بلایا گیا ان کی سرگرمیاں ہیں اویرنس ووپس ہیں اور مختلف میفلے مشاعرہ ہیں اور پاکستان کے ملک اور بیرون ملک کے مختلف دورہ جات ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے ہیں اسی طرح یونیورسٹیز پاک کی کوشش کرتی ہے کہ چونکہ ایک اسلامی ایٹیکل ویلیوز کو لے کر چلنے والی ہے تو جو بھی نیسٹل اور انٹرنیشنل کوئی بھی ایونٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی امت مسلمہ کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس میں یونیورسٹیز سمجھتی ہے کہ اسے حصہ لینا چاہیے اس میں حصہ لیتی ہے ہم نے ویل فیرز جو ہماری ایک پوری سوسائٹی ہے یونیورسٹیز کی اس کے اندر ہم نے لا سی اری جو چلاب آیا تو اس کے لیے یہاں سے الحمدللہ چار ملین کا سامان اور رقم وہاں پر بھیجی گئی اسی طرح جب افغانستان کے اندر جلدلہ آیا تو یہاں نے تقریباً تین ملین کا سامان اور رقم بھیجی گئی اسی طرح ہر سال یتیم بچوں کے ساتھ ایک دن منانا دیگر غرابار کے ساتھ مال آف چیریٹی کا انہیں غاز کرنا یہ ساری سرگرمی ہیں جو جنیورسٹی کرواتی ہے یہ جسکی بھی یونیورسٹی آج کے سامنے سرگرمیاں چل رہی ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سارے طلبہ و طالبات مینیز کرتے ہیں یونیورسٹی میں تقریباً گیارہ سوسائٹیز ہیں جو یونیورسٹی کے شعبہ مور طلبہ اور تربیہ کے تحت کام کر رہی ہیں تو یہ ساری سرگرمیاں جو ہے وہ یونیورسٹی کی یہ سوسائٹیز جو ہے یہی مینیز کرتی ہیں میری ٹیم نے جو ہے وہ سلائیڈ کو ختم کر دیا ہے تو میں بھی اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ تمام آنے والے موزد سکالر کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ آج ہماری یونیورسٹی کے جتنے بھی روشن چہرے ہیں وہ یہاں پر آج ایک چھتے لے جمع ہیں اور میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا موزم چیئرمن صاحب کو وائز چیئرمن صاحب کو ہمارے تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو اور وہ روشن چہرے جو مجھے نظر آ رہے ہیں ہماری فیکیلٹی کے میں آپ سب کو بھی دل کی اطاہ گہرائیوں سے گہرائیوں سے آج کے اس پروکار پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے میزوانوں سے بدارش کروں گا کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں جزاکم اللہ خیلی